حدیث نمر سات اہزار تین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کو تکالیف کے ساتھ ڈھام پا گیا اور توزق کا نفسانی خواہشات کے ساتھ اہاتہ کیا گیا صحیح مسلم حدیث نمر سات اہزار چار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر سات اہزار پانچ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا اس کا مصداق قرآن میں یہ آیت ہے کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی تھنڈک رکھی گئی جو ان کے نیک کاموں کا صلاح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چھے ایک اور سنت کے ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا ان نعمتوں کا ذکر چھوڑو جن پر تمہیں اللہ تعالیٰ نے مطلح کیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ساتھ ایک اور سنت کے ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا ان کا ذکر چھوڑو جن پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مطلح کیا پھر آپ نے آیت کریمہ پڑی پس کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان نیک کاموں کے بدلے جن میں ان کی آنکھوں کی تھندک پوشیدہ رکھی گئی ہے